بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے ٹیلی فونک رابطہ کر لیا افغان امن معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے تعاون کی تعریف مشکل کی اس گھڑی میں امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا امریکہ کا پاکستان کو ایک میلین ڈالر فراہم کرنے کا اعلان کرونا وائرس بھارت اور سری لنکا میں کرپ فیو کے نفاظ کا اعلان کر دیا گیا کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پاک فوج بھی میدان میں آگئی ایکسپو سینٹر میں گیارہ سو بیڈز کا حسبتال قائم کر دیا چین نے کرونا وائرس کے ہزاروں مریضوں کو صحتیاب کرنے والی نایاب دعا پاکستان کے حوالے کر دی کئی دنوں کے بعد آج عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا ہو گیا پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف ایرانی صدر حسن روحانی نے وزیراعظم عمران خان سے امریک کی پبندیاں ہٹانے کے حوالے سے کردار ادا کرنے کی درخواست اور کرونا کے تناظر میں مدد کی اپیل کر دی تفصیلات کے مطابق سفارتی ذرائقہ کہنا ہے کہ ایرانی صدر حسن روحانی نے وزیراعظم عمران خان کو خط لکھا ایرانی صدر کی جانب سے خط چودہ مارچ کو لکھا گیا خط میں امریک کی پبندیاں ہٹانے کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی گئی ذرائقہ کہنا ہے کہ حسن روحانی نے خط میں پاکستان سے کرونا کے تناظر میں مدد کی اپیل بھی کی ہے پاکستانی دفتر خارجہ نے ایران کی جانب سے لکھے جانے والے خط کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ خط کا باغور جائزہ لے رہے ہیں پاکستان ایران پر یک طرف آپ بندیوں کی مضمت کرتا رہا ہے دوسری جانب پاکستان نے ایران سے پبندیاں ختم کروانے کے لیے سفارتی کوشت تیز کر دی اور کرونا وائرس کی وجہ سے ایران میں خراب سرتحال پر پبندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا سفارتی ذرائقہ کہنا ہے کہ پاکستان نے ایران کی قیادت کی درخواست پر مصبت رد عمل کا اظہار کیا تھا اور پاکستان کی طرف سے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ایران کی مدد بھی کی گئی جبکہ پاکستان کی جانب سے ایران کو امداد بھیجنے پر غور جاری ہے سفارتی ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیر آزم عمران خان نے سولہ مارچ کو امریکی خبر ساندارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پر پابندیاں ختم کی جائیں یاد رہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایران پر آئید پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران وسائل کا استعمال کر کے لوگوں کی جانیں بچا سکے گزشتہ روز ایرانی وزیر صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ملک میں کرونا وائرس کے نتیجے میں ہر دس منٹ بعد ایک شخص ہلاک ہو رہا ہے اور ہر گھنٹے میں پچاس افراد وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں قبر کے اغلصے میں بات کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان شامن بارڈر فوری طور پر کھولنے کی ہدایت جاری کر دی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بھیان میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس جیسی عالمی وبا پھوٹنے کے باوجود ہم اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے پوری تھرہ یکسو اور پورازم ہیں افغان عوام کی مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ چمنت سرحد کھولنے اور ٹرکوں کو افغانستان میں داخلے کی اجازت دینے کی ہدایت دی ہے بہرانی کیفیت میں ہم پوری ثابت قدمی کے ساتھ افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں خبر کے اغلصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر دفاع ڈاکٹر مارک ایسپر نے آرمی چیف چنرل کمر جوید باجوا سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے افغان امن معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے تعاون کو سراہا تفصیلات کے مطابق امریکی وزیر دفاع ڈاکٹر مارک ایسپر نے آرمی چیف چنرل کمر جوید باجوا سے ٹیلی فونک رابطہ کیا بات چیت کے دوران دونوں ممالک امہ بین سیکیورٹی تعاون اور دیگر امور پر بات چیت کی گئی مارک ایسپر نے افغان مفاہمتی عمل کے لیے انتیس فروی کو ہونے والے امن معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے تعاون کی تعریف کی اور پاکستان سے قریبی تعاون جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ کیا خبر کے اگلی اسے میں بات کرتے ہیں امریکی نائی وزیر خارج ایلس ویلز نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے یو ایڈ کے ذریعے پاکستان کو ایک ملین ڈالر فراہم کیے جا رہے ہیں نیوز ریپورٹ کے مطابق امریکی نائی وزیر خارجہ ایلس ویلز نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں صحت کے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان امریکہ پارٹنر ہے امریکہ نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد کرنے کا اعلان بھی کر دیا ایلس ویلز کا کہنا ہے کہ یو ایڈ کے ذریعے پاکستان کو ایک ملین ڈالر فراہم کر رہے ہیں فنڈنگ کرونا وائرس کی نگرانی اور تیز رد عمل کے لیے جاری کی جا رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سینٹر ڈیزیزز کنٹرول کے حال ہی میں تربیتی آفتہ سو سے زائد پاکستانی گریجوئرز گلگت بلدستان اور پنجاب میں کرونا وائرس کی تحقیقات کر رہے ہیں خیار رہے کہ وزیر سائنس و ٹیکنولوجی فواز چوتری امریکہ کے دورے پر ہیں انہوں نے آج نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ کٹس مقامی طور پر تیار کر رہے ہیں آئندہ ہفتے سے کٹس کی تیاری شروع ہو جائے گی قبر کے اغلی حصے میں بات کرتے ہیں بھارت اور سری لنکا نے عالمی وبا قرار دیے جانے والے کرونا وائرس کی بھرتی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے پورے ملک میں کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیر آزم نے بائیس مارٹ کو جنتہ کرفیو لگانے کا اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ تمام شہری صبح سات بجے سے رات نو بجے تک جنتہ کرفیو پر عمل کریں ان کا کہنا تھا کہ اس دوران تمام شہری گھروں میں رہیں تمام شہری شدی ضرورت کے وقت باہر نگلیں ساٹھ سے پینسٹ پرس کے افراد کچھ ہفتوں تک گھر سے باہر نہ نکلے قوم سے خطاب کے دوران بھارتی وزیر آزم نے درموڈی کا کہنا تھا کہ دس سال سے کم عمر بچوں کو بھی گھر پر رہنے کی ہدایت کرتا ہوں ہمیں اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچانا ہوگا ادھر سری لنکا میں بھی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ملک پھر میں کرفیو کا اعلان کر دیا گیا کرفیو آج شام چھ بجے سے تیس مارچ صبح چھ بجے تک ہوگا یاد رہے اس سے قبل بھارت نے تمام بین الاقوامی پروازوں کو بھی محتل کرنے کا اعلان کیا تھا اور بائیس مارچ سے ایک ہفتے تک کسی بھی بین الاقوامی پرواز کو ملک میں اترنے کی اجازت نہیں ہوگی نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی کی طرف سے ملک کے بڑے شاپنگ مالز اور ہوتل کو کرنٹینہ سینٹر میں بدلنے کی سفارش کے بعد پاک پوج بھی میدان میں آگئی اور گراچی ایکسپو میں کرنٹینہ سینٹر قائم کر دیا گیا جس کا آرمی میڈیکل کور نے کنٹرول بھی سمپا لیا ہے ابتدائی طور پر گیارہ سو بیٹس پر مشتمل فیلڈ حضب تال قائم کیا گیا ہے ادھر لاہور کے ایکسپو سینٹر کو بھی کرنٹینہ سینٹر میں بدلنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق رونا سے بچاؤ کے لیے ایکسپو سینٹر میں کرنٹینہ سینٹر کے قیام کے بعد سیول واسکری قیادت نے دورہ بھی کیا اور تیاریوں کا جائزہ لیا حکام نے ہدایت کی کہ احتیاطی تدابیر کی پاسداری یقینی بنائے ہر ممکنہ سہولت پرہم کی جائے خبر کے اگلیسے میں بات کرتے ہیں چینی کمپنی کا پاکستان اور ایران کو اپنی مسد کا عدویات اتیہ کرنے کا فیصلہ ہر بل عدویات کو پاکستان میں کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے استعمال کیا جائے گا چودہ مختلف نباتات یا جڑی بوٹیوں سے بنی اس دوائی کو کراچی یونیورسٹی کے کیمیائی تجربات و تحقیق کے شعبے میں ایک سال تک ازمانے کے بعد پاکستان میں مہیا کرنے کی منظوری دے دی گئی تفصیلات کے مطابع چینی کمپنی کی جانب سے اس دوائی کو پاکستان میں خانسی کے علاج کے لیے گزشتہ سال پیش کیا گیا تھا جس پر ابھی تک تجربے کیے جا رہے تھے لیکن اب چینی ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے اس دوائی کا استعمال کیا گیا اور اس سے اثرات مصبت آئے وائرس جہاں جہاں بھی پھیلا ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں ہم اپنی عدویات ہر اس ملک میں پہنچائیں گے جہاں اس کی ضرورت ہوگی خبر کے اگلی اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں کرونا وائرس نے قیمتی جانوں کے بعد اب میشت کو بھی نکلنا شروع کر دیا تاہم آج عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کچھ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق عالمی منڈی میں امریکی قام تیل کی قیمت میں چار فیصد اضافہ ہوا ہے جس کے بعد امریکی قام تیل چھبیس ڈالر تیس سینٹ فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے جبکہ برطانوی قام تیل دو فیصد مہنگا ہونے کے بعد انتیس ڈالر فی بیرل کی سطح پر آ گیا دوسری جانے پاکستان کی سٹاک مارکیر سے بھی کاروبار کے آغاز میں اچھی خبر آئی لیکن یہ بہتری مسلسل برقرار نہ رہ سکی اور انڈیکس میں ایک بار پھر منڈی کا رجحان شروع ہو گیا جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پائندہ بات موسیقی